1998 میں 1998 میں پہلی بار انڈونیشیا کی سرکار نے کرنسی نوٹ پر گھنیش اور لکشمی کی تصویر چھاپی تھی لیکن کیجریوال کو اچانک دو دن پہلے دیوالی کی پوجا کے وقت بھارت کی کرنسی پر گھنیش جی اور لکشمی جی کی تصویر چھاپنے کا آئیڈیا کیسے آیا اس کا جواب دیا بی جے پی کے پرابکت ساں سمبیت پاترہ نے سمبیت پاترہ انظام لگایا کہ سب ووٹ کا چکر ہے ورنہ یہی کیجریوالیں جنہوں نے رام مندر کے نرمان کا بھروت کیا تھا یہی کیجریوالیں جنہوں نے دلی پر پٹا کے پھوڑنے والوں کو چھے مہینے جیل بھیجنے کا انتظام کیا تھا یہی کیجریوالیں جن کی پارٹی کے لوگ گھنیش اور لکشمی جی کو گالی دے رہے تھے سمبیت پاترہ نے کہا کہ کیجریوال تو گرگٹ کے طرح رنگ بدلتے ہیں کیونکہ چناؤں میں ہار کا خطرہ انہیں دکھائی دے رہا ہے یہ ہندی چلچتر میں ایک آہوت ہے ایک گانہ ہے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے واقعی اگر اربیند کیجریوال جی کی راجنیتی کو دیکھا جائے اربیند کیجریوال جی کے پولٹکس کو دیکھا جائے تو کس پرکار سے یوٹرن کیا جاتا ہے آج ہی ہمارے سامنے پورن تہ اتر کے آ رہا ہے یہ اربیند کیجریوال جی وہی دیکھتی ہیں جنہوں نے وگت ورشوں میں کہا تھا کہ جہاں رام مندر بن رہا ہے جہاں بھوی رام مندر بن رہا ہے وہاں رام مندر نہیں بننا چاہیے وہاں تو اسپطال بننا چاہیے اربیند کیجریوال جی کی وہ ویڈیو بھی ہے جنتہ اس ویڈیو کو دیکھے جس میں کیجریوال جی کہہ رہے تھے کہ میں تو کسی بھی قیمت پہ اس رام مندر میں ارادنا کرنے پوجا کرنے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس رام مندر میں پوجا جو ہے وہ بھگوان پراکت نہیں کریں گے بھگوان سویکار نہیں کریں آپ دیکھیں وہی ارون کجریوال جی آج بھکت بننے کی کوشش کر رہے ہیں سمبیت پارتہ نے ٹھیک کہا کہ کجریوال نے رام مندر بنانے کا ویروت کیا تھا اس کے بعد جب مندر بننے لگا تو گوہ میں الیکشن سے پہلے وہ ایودھیا گئے اور پھر بزرگوں کو محتمی ایودھا درشن کرانے کا ایلاد ان کی سرکار نے کیا آج بی جے پی نے یاد دلایا کہ کجریوال نے کئی موقعوں پر رام مندر کا ویروت کیا ایک بار نانی کا حوالہ دیکھر کہا کہ مجدد توڑ کر جو مندر بن رہا ہے اس میں رام نہیں رہ سکتے پھر کہا کہ مندر مجدد سے وقاس نہیں ہوگا اگر مندر بناتے رہے تو بچوں کو صرف پجاری بنانا پڑے گا یہ بات کجریوال نے اس وقت کیسی جب رام مندر کا فیصلہ کوٹ سے آنے والا تھا اور کجریوال دلی میں سیگنیچر بچ کا اوٹ کھاٹن کر رہے تھے